اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم باللسانی افقاہو قولی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے اور جو اسباق بیٹا آپ کو پڑھائی جا رہے ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ میں کہہ رہے ہوں گے تو آج ہم ہم چونکہ پیچھے پڑھ چکے ہیں آج ہم نات پڑھیں گے سب سے پہلے ہم نات کی تعریف دیکھیں گے کہ وہ نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے نات کہتے ہیں ہم اس کے خاص الفاظ دیکھیں گے سب سے پہلے بزمِ کونین شمعِ توحید نا خدا چشمِ بیدار اسرارِ خدا سب سے پہلے ہم شیر نمبر ایک دیکھیں گے سب سے پہلے ہم اس کا حوالہ نظم لکھیں گے جس میں نظم کا نام جیسے نات ہو گئی پھر ہم شاعر کا نام لکھیں گے ساغر صدیقی اس کے بعد ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے جسے حلوت کہتے ہیں بزمِ بزمِ محفل کونین دونوں جہاں سجانے کے لئے خوبصورت بنانے کے لئے شمع دیا توحید ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا اب ہم اس کی تشریح دیکھیں گے اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریح لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس دنیا میں ہر طرف خوبصورتی پھیل گئی جو لوگ برسوں سے برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے اچھے بن گئے اس طرح ان کی دنیا بھی بہتر ہو گئی اور ان کی آخرت بھی سمر گئی کیونکہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیوام پر عمل کیا اس نے ہدایت کا راستہ پا لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن گیا اسی طرح اس کی یہ دنیا تو بہتر ہوئی تھی اس کی آخری زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ بھی کامیابیوں سے ہم کنار ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے ٹھیک ہے جو عبادت کے لائک ہیں یہ نمبر دو دیکھیں ایک پیغام جو ہر دل میں اجھالہ کر دے ساری دنیا کو سنانے کیلئے آپ آئے پیغام اطلاع ٹھیک ہے اطلاع دینا زبانی بات پہنچا دینا اجھالہ روشنی سنانے کے لیے بتانے کے لیے اب ہم اس کی تشریح دیکھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنا آخری نبی بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہنے کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے نا وہ کسی ایک فرد کسی ایک گروہ یا خاندان یا قبیلہ یا کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے دنیا کے ہر انسان کے لیے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرتا ہے اس کے دل سے کفر کی کالک جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو جاتا ہے یہ نمبر دیکھیں یہ نمبر تین ایک مدت سے بٹکے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پر بلانے کے لیے آپ آئے حلوہ دیکھیں گے اس کا مدت عرصہ بٹکے ہوئے راستہ بھولے ہوئے مرکز وسط اس کی تشریح دیکھیں کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ برسوں سے جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے ہر قسم کی برائیاں ان میں پیدا ہو چکی تھی لوگ اپنی منزل کا سراغ گم کر چکے تھے اپنی اصل راہ سے بٹک چکے تھے یعنی کہ بھول چکے تھے راستہ جس پہ چلنا تھا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرکز اور وہ مرکز کون سا ہے یعنی کہ اسلام کے سائے میں جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آپس کی دشمنیاں ختم کروائیں اور انہیں ایک منزل کا پتہ بتایا جو کامیابی کی منزل ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا شیر نمبر چار دیکھیں نا خدا بن کے امڈتے ہوئے توفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئیں مشکل الفاظ دیکھیں نا خدا رہنما ہوتا ہے امڈتے ہوئے یعنی کہ جوش میں آتے ہوئے پار لگانے کے لیے منزل پہ پہنچانے کے لیے اب ہم اس کی تشریف کریں گے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں وہ دور اخلاقی اعتبار سے بہت برا دور تھا یعنی ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم تھا نہ چھوٹوں پر شفقت کی جاتی تھی اور نہ ہی بڑوں کی کوئی عزت تھی تو پھر ایسے وقت میں انسانیت کی جو کشتی تھی وہ ڈگمگا رہی تھی اس سے کسی ایسے ملاح اور رہ بر کی ضرورت تھی کسی ایسے رہ بر کی ضرورت تھی جو اس کشتی کو منزل مقصود یعنی جس منزل پہ انہوں نے پہنچنا ہے اس منزل تک پہنچا سکیں ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بروائیوں سے نکال کر اچھائی کی راہ دکھائی شیئر نمبر پانچ دیکھیں کافلے والے بٹک جائیں نہ منزل سے کہیں دور تک راہ دکھانے کے لئے آپ آئے بٹک نہ جائیں یعنی بھول نہ جائیں منزل پہنچنے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان کا پہنچنا مقصود ہو راہ دکھانے راستہ بتانے اب ہم اس کی تشریف کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا مقصد تھا وہ لوگوں کو اصل منزل کی طرف لے کے جانا تھا جب کچھ لوگ مل کر سفر کرتے ہیں تو وہ اپنے میں اسے کسی ایک شخص کو اپنا یعنی کہ راہ بر بنا لیتے ہیں جو انہیں راہ دکھائے پھر وہ اس کی قیادت میں اپنا سفر کرتے ہیں یعنی کہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں راہ بر کسی ایسے شخص کو بنایا جاتا ہے جو راستے سے واقف ہو کر ان کو منزل تک لے جائے ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی لاعلم ہو تو پھر ظاہر ہے وہ سارا کافلہ بٹکے گا تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایسے رابر ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں تو قیامت تک اپنے راستے سے بٹک نہیں سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے ہیں آخری شیر دیکھیں چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے سونے والوں کو جگانے کے لیے آ پائے چشم بیدار جھاگتی آنگ یعنی کہ اس سے مراد وہ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں جو دل کی آنکھیں بھی کھولے ہوئے ہیں اسرار خدائی خدا کے راز بخشنا عطا کرنا سونے والے یعنی کہ جو وفلت کی نیند سو رہے ہیں جگانے کے لیے نیند سے اٹھانے کے لیے اب ہم اس کی تشریح کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر خاص و عام کے لیے ہیں وہ لوگ جو سمجھدار ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راز بتائی کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے لوگ اللہ تعالی کی ذات بابرکات کو پہچان سکیں اور جو لوگ نا سمجھ اور نادان ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب غفلت سے جگایا اور زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریح لائے اس وقت عرب معاشرہ گمراہی کا شکار ہو چکا تھا لوگ اعلانیاں برائی کرتے تھے یعنی کہ کھلے عام برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے اور اس پر خوش بھی ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا پیغام سنا کر ان کے دلوں میں اللہ سے محبت کا جذبہ بیدا کیا وہی لوگ جو ایک جاہل قوم تھے اب ایک محذب قوم کی صورت میں ابریں تو آپ لوگ انہیں اسی پیٹرن کو فولو کرنا ہے جو آپ کو بتایا جا چکا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے حوالہ نظم لکھیں گے جس میں نظم کا نام اور شاعر کا نام اس کے بعد پھر آپ حلوغت لکھیں گے جس میں آپ مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے اس کے بعد پھر آپ اس کی تشریح کریں گے اس کے بعد پھر آپ اس کی تشریح کریں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں اسی طرح سے نوٹ بک پہ خوش خط اس کی تشریحات لکھنی ہے ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا یہی سبق تھا کہ آپ نے اس کی تشریحات جو ہیں وہ مکمل یاد کرنی ہے اور نوٹ بک پہ خوش خط رائٹ کرنی ہے سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ